دوارے حاضر میں خواتین کے خلاب بڑھتے جرائم کو دیکھتے ہوئے سکے مارشل آرٹ کیسا کتنا اہم ہے خواتین کے ڈیفنس کے لیے اس سلسلے میں ہمارے سے بات کرنے کے لیے یہاں کے ماروخ انٹرنیشن سکے مارشل آرٹ کھلاڑی حنائے نصار ان سے ہی مزید جاننا چاہیں گے حنائے نصار آپ کا خیر مقدم ایک عبارت ہے شکریہ میرا اسلام علیکم میرا نمی نصار ہے میں سکوئے انٹرناشنل مارشل آرٹ سپیر ہوں تو سکوئے کی بات جب کرتے ہیں تو مارشل آرٹ ہے یہ ایک اور مارشل آرٹ لڑکیوں کے لیے اتنا ضروری ہے آج کے ٹائم پہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ کتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لڑکیاں اس وجہ سے ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں اور شاید یہی ایک ریزن ہوتا ہے ایک لڑکی کو بہار نہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر ایک لڑکی کو سیلڈیفنس آتا ہوگا جو کہ وہ صرف مارشل آرٹ میں ہی سیکھ سکتی ہے کسی اور سپورٹس میں نہیں ہے یہ سب جیسے کرکیٹ ہے فٹبال ہے اس میں وہ سیلڈیفنس نہیں سیکھ سکتی ہے وہ صرف یہ مارشل آرٹ میں ہی سیکھتی ہے تو وہ لڑکی کبھی بھی کہیں پہ بھی جا سکتی ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی اپنے پاپا پہ وہ اس کو لے جائے اپنی ممہ پہ وہ اس کو لے جائے یا بھائی ہو وہ بہار تک ساتھ ہے ایک لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو کے کسی بھی ٹائم گھر سے بہار نکل سکتی ہے اپنے کام پہ جا سکتی ہے تو پہلے آپ یہ بتائے کہ آپ نے کہاں سے شروعات کی تو کیسے آپ کو یہ حوصلہ ملا اور کن لوگوں کا آپ کو سپورٹ ملا اس میں آنے کی جی ایک چلی میں نے یہ گیم 2014 سے سٹارٹ کی ہے اور تب سے میں سکوئے مارسلارٹس کھیل رہی ہوں میں اپنی کوج جو ہے میری سلمہ مام میر سلمہ ان کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی میرے لئے انسپریشن رہی ہے جو ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتی رہی ہے اور اس لیویل تک میں آج انٹرناشنل پلیر ہوں کہیں نہ گئی میں ایک ایسا ریزن ہے وہ میری موٹیویشن ہوا گر دی تھی وہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کہ نہیں ہے ڈیفکل تیمز آتے ہیں ہر کسی کو کرنا پڑتے ہیں جلدی اٹھنا ہے یہ سب کرو اٹنگ کرنے ہیں چیپنشپ کبھی آپ ہارتے بھی ہو لیکن وہ مرال کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دیتی تھی یہ بطا ہے کہ آپ نے کب کھیلا تھا جو انٹرناشنل میں آپ گئی تھی اس کے بعد آپ کو جو وزیر عیظم ہے ملک کے مرندر مہتی جی تو انہوں نے بھی من کی بات میں آپ کی ذکر کیا تھا تو آپ یہ پتائے پہلے کہاں سے آپ نے پہلے انٹرنیشنل کے لئے کھیلنے گئی تھی تو میں نے جو تھرڈ ورلڈ سکوے مارچ لارڈ چیمپنشپ ہوا تھا چنگجو ساؤتھ کوریا میں وہ میں نے 2018 اوکٹوبر نومیمبر میں کھیلا تھا کووڈ سے پہلے اور تو وہ چیمپنشپ کے لئے سب سے پہلے میں نے ناشنل کھیلا تھا پھر ٹرائی نیشنز کھیلا تھا اور میری سیلیکشن ہوئی تھی پی ایم نارندر موڈی جی نے میرا نام لیا تھا ان کے ایک پروگرام میں من کی بات میں جو صبح صبح آتا ہے تو وہ میرے لئے پراؤڈ مومنٹ تھا میرے فیملی کے لئے پراؤڈ مومنٹ تھا میری کوچ کے لئے پراؤڈ مومنٹ تھا کیونکہ پرائیم منسٹر اگر مجھے پریز کر رہے ہیں تو اٹ مینز میں نے لائف میں شاید کچھ اچھیب کر لیا ہے اس کے بعد کتنا خوصلہ ملا آپ کو سماج میں یا اپنے جو رشتے دار ہیں یا اپنے جو والدین ہیں جب من کی بات میں آپ کی ذکر ہوئی ہے جب میرے اندر موڈی جی نے آپ کا ذکر کیا تو اسے کتنا اور حوصلہ بڑا آپ کو جی جیسے میں نے پہلے بھی کہا میری کوچ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتی تھی تو جب ان کی طرف سے موٹیویشن آتا تھا تو میں اپنا بحث دیتی تھی تو اب اگر پرائیم منسٹر خود مجھے موٹیویشن دے رہے کہ میں شاید کچھ کر رہی ہوں لائف میں کہ پرائیم منسٹر نے میرا نام لیا ہے سنس دن موٹیویشن اور ہی زیادہ ہے کہ میں اپنا اور بیس دوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر کھیل لے گئی آپ کو اور زیادہ حوصلہ ملا جب وزیر اعظم نے آپ کا نام لیا اس میں من کی بات میں تو آپ کو لگا ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے یا لڑکیاں جو آنا نہیں چاہتی ان کو بھی حوصلہ ملا وہ آگے آگئی باقی سب لوگوں کو ملی ہوتی اچھے یہ بتائیے ہنائیہ کہ ابھی تک آپ نے کتنے گولڈ میڈلز یا برونز یا باقی میڈلز حاصل کی خاص کر گولڈ میڈل بتائیے جی ابھی تک میں نے ڈیفرنٹ ناشنلز میں بیٹ اے جی ایف آئی فیڈریشن ناشنلز اور ورلڈ چیمپنشپ انٹرناشنلز کو لے کر میرے ٹویلڈ میڈلز ہیں ٹو سلور میڈلز ٹو برونز میڈلز آج آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ کی تعلیم جو وہ کہاں تک آگیا جی ابھی میں 11 کلاس میں پڑھ رہی ہوں اور یہ گیم میں نے سٹارٹ کی تھی بیک میں میں 4 کلاس کب سے میں یہ گیم کھیل گئی ابھی میں 11 میں ہوں اور میرے سبجک جو ہے وہ آرٹس ہے اور میں کلائرٹ کے لئے پرپریشن کر رہا ہوں ابھی بھی جو ہے خواتین کو کہیں جگوں پہ جو ہے اس کو صرف رسوئی تک ہی محدود رکھا گیا ہے ان کے لئے کیا مسیج رہے گی آپ کی خاص کا میری میسیج جو ہے پرٹیکلرلی ویمن سیکشن کے لئے یہ رہے گی اور پیرنٹس کے لئے ایک ریکویسٹ رہے گی کہ اپنی لڑکیوں کو آگے آنے دیجئے کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پریزیڈنٹ وہ ایک فی میل ہے تو جب ہی ان کو موقع ملا تب ہی وہ آج پریزیڈنٹ کی لیول پہ ہے شاید گل کو ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے تو میری میسیج یہی رہے گی اور ریکویسٹ پیرنٹس سے رہے گی کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو ایک موقع دے ان کو بہر کی دنیا دکھائے یہ نہیں سمجھے کہ آپ ہماری بیٹی ہے تو اس کو آگے جا کے ہم کتنے پڑھا لیں گے 11-12 تک پڑھ لے گی یہاں گراجویشن کر کے پھر بھی کچن میں کیونکہ یہ بولا جاتا ہے کہ لاشت میں آپ لوگوں کو کچن ہی سنبھالنا ایسا نہیں ہے ہماری جو پریزیڈنٹیں وہ ابھی پورے انڈیا کو سنبھال دیں مستقبل میں کیا کرنا چاہیں گے میرا پلان ہے کہ میں کلائٹ دوں گے انشاءاللہ ہو جائے گا تو لاؤ کرنا ہے مجھے لائر بننا ہے شکریہ آپ کا بہت یہی تھی ہمارے ساتھ جو سکے مارشل آٹ چلاڑی جو جنہوں نے بائنل اکوانمی سطح پر بھی کھیلا ہے کافی مشہور ہو گئی ہیں جب نریندر موڈی نے جو ملک کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے من کی بات میں ان کا نام لیا تھا ان کا یہی کہنا ہے کہ جو خواتین کو بائی اکتیار کرنے کے لئے یا سینب ڈیفیننس کے لئے جو ہے یہ سکے مارشل آٹ گیم جو ہے وہ کافی ضروری ہے اس سے خواتین کو خود کی حفاظت یقینی بنانے کے لئے کافی مدد مل دیئے میری شفاق ایٹری بھارت بجبیارہ انانتنا